ڈمشکار گدرات چناپ کو لے کر سف سے بڑا اوپینین پول کیونکہ ایک سو بیاسی سیٹوں پر سف سے بڑا اور سف سے چوکانے بالا اوپینین پول سامنے آرہا ہے کیونکہ تینوں ہی پارٹیوں کو لے کر جو سروے ہے اس میں کافی چوکانے بالے آخرے سامنے آرہے ہیں اور پانچ ایجنسیوں کے حساب سے گدرات میں کس کی بنے گی سرکار اس کو لے کر سف سے بڑا اوپینین پول سامنے آرہا ہے گجرات کی قربات کی جائے تو آٹھ دسمبر کو ریزلٹ آئیں گے لیکن ایک اور پاس دسمبر کو جو بوٹنگ ہوگی اس سے پہلے جو سروے کیا گیا ہے اس نے خاص طور پر ایک بڑا یاپر فیٹ رکھا ہے اس حساب سے گجرات میں کفی پڑے برطن دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا سے بڑی خلبلی ہے کیونکہ ترکونی مقابلہ ہو سکتا ہے یا پھر ایک ترپا جیت ہوگی اس کے حساب سے اوپنین پول نے کھلبلی مچا دی ایک سو بیاسے سیٹ اوپر یہاں پر جو اوپنین پول کے آکڑے ہیں بیادی چوکانے بالے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ گجرات میں پردار منطری مہدی جی چنابی بیدان میں ہیں جن سوائے کرتے نظر آ رہا ہے تو آمادی پارٹی نے بھی بلکل یہاں پر کمر کس کے چنابی بیدان میں ہے اور ایم سیڈی چناب بھی ہے تو ایسے میں اس کو لے کر کافی چوکانے بالے آکڑے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ گجرات میں پڑی باتن یا پھر کلے کا کمل کیونکہ لگاتار بی جی پی گجرات میں ستائی سالوں سے قابض ہے لیکن آمادی پارٹی اب بادہ کر رہی ہے جس کا دعوی کرتی نظر آ رہی ہے کہ اس وار پڑی باتن ہوگا اور وہ آمادی پارٹی کرے گی تو آمادی پارٹی کیا بی جی پی کو سیدھے طور پر کڑی ٹکر دے گی یا پھر بی جی پی اور یہاں پر سیدھے طور پر کانگریس میں ہی کری ٹکر ہوگی جس کا سے یہاں پر چنابی میدان میں پردار منطری مہدی جی ہے ہمارچل کی بات کی جائے یا پھر جس کا سے یہاں پر جو ہے یہاں پر گجرات میں بھی چنابی میدان میں تھے تو جنسل آپ دیکھنے کو ملا ہے تو اس کا فائدہ کتنا بی جی پی اٹھا پائے گی کیا کانگریس یہاں پر سیدھے طور پر کڑی ٹکر دے گی یا پھر آمادی پارٹی اور یہاں پر گجرات کو لے کر یہاں پر جیت سکتا ہے اس پر سپر سروے سف سے سٹی کوفنین پول سامنا رہے کیونکہ ایک نہیں آپ کو پاک بڑی ایزنسیوں کی چنابی آخرت دکھانے بالے ہیں سر بات کرتے ہیں ٹائمز ناو کے حساب سے گجرات میں مقابلے کو لے کر کیا کہتے ہیں لوگ کیونکہ بی جی پی بیسنس آمادی پارٹی چناب ہوگا اس کو چوان پرسن لوگ ماننا ہے بی جی پی بی بیسنس کانگریس ہوگا کیونکہ پچھلا دوہزن ستر چناب تھا اس میں کانگریس بی جی پی میں بلکو کارٹی کی ٹکر دیکھنے کو بلی تھی لیکن اس وقت سروے کے آخرے کہنے بی جی پی اور آمادی پارٹی میں چیز طور پر ٹکر ہو سکتی ہے بی جی پی بی بیسنس کانگریس اور آمادی پارٹی یہاں کونی مقابل ہوگا سولہ پرسن لوگ کہتے ہیں جبکہ بی جی پی اور یہاں پر ایک ترپہ جیتے گی کیا تو یہاں پر بیس پرسن لوگ مان رہے ہیں اس کے لئے بات کی جائے تو یہاں پر کس یہاں پر لگاتار جو بی جی پی جیت رہی ہے اس پر کیا ہے لوگوں کی پرتکریہ بکاس کا موڈل اس کو پیتالیس پرسن لوگ مانتے ہیں کمجور بپکشے اس کو سکتائیس پرسن لوگ مان رہے ہیں یہاں پر مضبوط سنگٹن ہے بی جی پی کا کیونکہ لگاتار اگر مالی جی کچھ راجیوں میں چناب ہوتے ہیں ایک ساتھ تو بی جی پی کا جو سنگٹن ہے وہ ہر ایک راجی کے لئے یہاں پر خاص طور پر یہاں پر تیار رہتا ہے تو بی جی پی کا ایک خاص سنگٹن اس کو بھی انیس پرسن لوگ مان رہے ہیں کہنا مسکل ہے یاں سے نو پرسن لوگ آ جاتے ہیں اب دیکھیں بات کیجئے دلی میں امادی پارٹی کے گھوٹالے کے آروپ گزرات چناب پر اثر ہوگا ہے نہیں بی پکس کے یہاں پر بی جی پی پر اثر ہوگا اس کو چھتیس پرسن لوگ مان رہے ہیں جبکہ راجی دیدک بطلاب دیکھنے کو ملے گی اس کو ستائیس پرسن معمولی اثر دیکھنے کو ملے گا ایسا پندرہ پرسن ہے اور کہہ نہیں سکتے ہیں ایسا بائیس پرسن لوگ آ جاتے ہیں اس کے لئے گرہ رہی کہ یہ امادی پارٹی کے اگریسیف کیمپنز سے کیا ہوگا جس کا سے امادی پارٹی چنابی بیدان میں ہے وہ ہر طرف بی جی پی کو نشانی پر ساتھ رہے ہیں ایم سیڈی چناب کی بات کی جائے دلی ہو یا پھر جس کا سے گدرہ چناب پر وہ فاکس کرتے نظر آ رہے ہیں تو اس سے کہینے کی فادہ ہوگا دیکھیں بی جی پی کے لئے بڑی چنابتی ہے ستائیس پرسن اور بی جی پی کانگریس دونوں کے لئے چنابتی بائیس پرسن ہے کانگریس کے لئے سردرد ہے کیونکہ لگاتا ہے جو بھی اب تک چناب ہوئے ہیں اس میں کہینے کی بی جی پی کا بوٹ شیر میں زیادہ کچھ برلاب دیکھنے کو نہیں ملا یعنی کانگریس کے جو بوٹ شیر اس میں گرابٹ آمادھی پارٹی نے کی ہے ابھی کہنا مشکل ہے تیس پرسن لوگ ہیں پنجاب میں بھی کانگریس کو جھٹکاتا اور آمادھی پارٹی نے یہاں پر سرکار بنالی تو اسی راستے کیا گجرات پہنچیں گے یہ کہ گجرات کی مشلم بوٹر کس کے ساتھ جا سکتے ہیں بکاس کے ساتھ انتیس پرسنٹ کانگریس آمادھی پارٹی بٹیں گے تیرہ پرسنٹ اور آمادھی پارٹی کے ساتھ جائیں گے چوتیس پرسنٹ جو بی جی پی کو ہٹائے گا اس کے ساتھ جائیں گے ایسے چوبیس پرسنٹ لوگ آتے ہیں مسلم بوٹ بھی کہیں گے کہ آمادھی پارٹی کے طرف سرٹ ہو سکتا ہے جو سربے کے آخرے نکل کر آ رہا ہے اب اس حساب سے اگر بات کی جائے تو کیا اوفینین پول بن رہا ہے ٹائم سناو نے جو نب بھارت کا اوفینین پول ہے اس حساب سے دیکھیں بی جی پی دوہزار بارہ میں اگر بات کی جائے تو پیتیس سیٹیں دوہزار سترہ میں تیس سیٹیں یہاں پر بات کی جائے ریزن بھائی آکڑے ہیں اور دوہزار بات کی جائے تو اوفینین پول کے ساتھ سے کتیس سیٹیں یہاں پر آ سکتی ہیں سوراشتی کچھ سے جو یہاں پر بڑا اوفینین پول سامنے آ رہا ہے جبکہ گزرات کے لئے کر بات کی جائے سوراشتی کچھ سے تو یہاں پر بارہ سیٹیں جو ہیں کانگریز کے پکش میں امادی پارٹی پہلی باری یہاں پر دس سیٹوں پر آ رہی ہے اور یہاں پر بات کی جائے تو ان کے خاتے میں بھی ایک سیٹ جا سکتی ہے اس کے لئے کر بات کی جائے تو اتر گزرات میں کس پارٹی کو کسی سیٹیں مل سکتی ہیں اس پر دیکھئے تیری سیٹ بی جی پی کی پکش میں جا سکتی ہیں جبکہ کانگریز کو پا سیٹ امادی پارٹی کے پکش میں چار سیٹ اور رنے یہاں پر جیرو سیٹ آ سکتی ہے یعنی بی جی پی کو یہاں پر بھی بڑت دیکھنے کو مل رہی ہے اور تربارت گزرات کو لے کر جو اپنین پول ہے جبکہ سینڈر گزرات کی بات کی جائے تو یہاں پر بی جی پی کو اکتر پا سیٹ ہے کانگریز کو دس سیٹ ہے امادی پارٹی یہاں پر چار سیٹ اوپر سبٹ سکتی جو اپنین پول سامنے آ رہا ہے جب دچن گزرات کی بات کی جائے تو یہاں پر بی جی پی کو ستائی سیٹ ہے کانگریز کو تین سیٹ ہے امادی پارٹی کو چار سیٹ اور رن کی بات کی جائے تو ایک سیٹ آ سکتی ہے اس طرح سے اگر بات کی جائے تو گزرات کے لے کر جو اپنین پول پہلا اپنین پول سامنے آ رہا ہے اس میں بی جی پی کو پیتالیس پرسنٹ بوٹ شیر جا سکتا ہے کانگریز کو اکیس پرسنٹ بوٹ شیر اور امادی پارٹی کو انتیس بوٹ شیر اور ان کی بات کی جائے تو پانچ پرسنٹ بوٹ شیر یعنی بوٹ شیر کے ساپ سے بی جی پی کافی آگے دکھائی دیتی ہے امادی پارٹی دوسرے نمبر پر دیکھنے کو ملتی ہے اور سیٹوں کے اگر بات کی جائے تو بی جی پی کو ایک سو پچیس سے ایک سو تیس سیٹ ہے گزرات کی ایک سو بیاسی سیٹوں میں سے جا سکتی ہے اور کانگریز کو اونتیس سے تیتیس سیٹ امادی پارٹی بیس سے چوبیس سیٹ اور ان کی بات کی جائے تو ایک سے تین سیٹ ان کی پکش میں جا سکتی ہے جس میں عزت دین او بیسی جو دعبہ کر رہے ہیں کہ اس بار مسلم بوٹ ان کی پکش میں آ سکتا ہے تو اس طرح سے گزرات چناپ کو لے کر جو پہلا اوفینین پول اس میں بھارتی جنت پارٹی کو پور بہومت کی سرکار گزرات میں پھر بن سکتی ہے جبکہ سی ووٹ ان نے ایک سو بیاسی سیٹوں پر جو اوفینین پول جاری کیا ہے وہ اس حساب سے کیا کچھ آکڑا بن رہا ہے دیکھئے آٹھ دسمبر کو رزلٹ آئے کے لئے کے رزلٹ سے پہلے جو اوفینین پول ہے وہ آکڑے چوکانے والا رکھ رہا ہے اگر بات کی جائے تو یہاں پر گزرات کی ایک ایک سو بیاسی سیٹوں کے لئے بی جی پی کو ایک سو اکتیس سے ایک سو انتاریس سیٹیں یعنی سیدھے طور پر بہومت کا آکڑا بی جی پی کافے آگے نکل رہی ہے جو آکڑا بن رہا ہے جبکہ کونگریس کو اکتیس سے انتاریس سیٹ آمادی پارٹی ساتھ سے پندرہ سیٹ اور انہی کی بات کی جائے تو دو سیدھیں انہی کی پکش میں بھی جا سکتے ہیں یعنی سی ووٹ ان کا جو اوفینین پول ہے اس حساب سے بھی بھارتو جندہ پارٹی کو گزرات میں سرکار مل سکتی ہے سرکار بن سکتی ہے یعنی پھر یہاں پر مل سکتا ہے نومت کا اوفینین پول سب سکتھ ہی سکتھ اوفینین پول چیز جبکہ گزرات کے لئے اگر بات کی جائے یہاں پر انگیلی ٹی وی کا اوفینین پول سانے آیا تھا اور اس میں اگر بات کیجئے گزرات کے 182 سیٹوں میں سے بی جی پی ایک سو انی سیٹ کانگریس کو انسٹھ سیٹ اور آمادی پارٹی کےبل تین سیٹوں پر سمٹ رہی ہے یعنی اکترپا یہاں پر بی جی پی کی جیت گجرات میں ہو سکتی ہے ایک سو بیاسی سیٹوں پر جو اوپیرین پول اب تک نکل کر سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ گجرات کے ایک سو بیاسی سیٹوں کے لیے جو اوپیرین پول ہے اس حساب سے بھی اگر بات کی جائے تو بی جی پی کو قریب سو سیٹیں مل سکتی ہیں اماڈی پارٹی کا تی سیٹ اور کانگریس کو تیتالیس آنی کی بات کی جائے تو چار سیٹیں ملنے کا انمان یہاں پر اوپیرین پول نے لگا ہے اس طرح سے گجرات کے لیے جو پانچ بڑی ایجنسیوں کے چنابی بیشنیشن چنابی انمان آ رہے ہیں سبھی اوپیرین پول کے حساب سے گجرات میں پھر بی جی پی کا کمل کر سکتا ہے جو لگاتار یہاں پر جیت کا دور ہے جو کرم ہے اس کو بی جی پی اور آگے بڑھا سکتی ہے لیکن اماڈی پارٹی کیا بچی ہوئے بکت میں کس کا سے یہاں پر اپنے امدباروں کا اعلان کر رہی ہے اور جس کا سے بڑے بڑے بادے کرتی نظر آرہی جس کا سے جن سبائے کر رہی ہے تو کیا یہاں پر بی جی پی کو کنیٹر کر دے پائیں گے یا نہیں یہ کافی مہیت پول ہو جاتا ہے تو آپ کو کہہ لگتا ہے گجرات چناب میں بی جی پی کونگریس اماڈی پارٹی کون جیت سکتا ہے تو جنتہ کس کا ساتھ دے گی یہ تو آنے بالا وقت ہی بتائے گا تو ملتے ہیں دوستو لیٹیسٹ اور مائک کون مشلیشن کے ساتھ تب تک کیلئے جہن جب ہر